اس وقت موجود ہوں مظفراباد کرکٹ سٹیڈیم میں جہاں پر کے پیل سیزن ٹو کے اختتامی تقریب ہو رہی ہے میرے ساتھ اورسیز وارئر کے چیئرمن موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کے پیل سیزن ٹو کیسا رہا یہاں سے وہ کیا چیز سکھے جا رہے ہیں اور مزید ان کا فیچر میں کیا پلین ہے بہت شکریہ جی بڑا زبردست زبردست سیزن ٹو رہا اور بڑی انجوائمنٹ ہوئی کرکٹ بہت اچھے ہوئے لیکن انفورچنیٹلی سیمی فانل فانل نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ٹیبل پہ جو اوپر تھا پوائنٹس ٹیبل پہ تو وہ وننگ ٹیم ہو گئی لیکن انیوے جو ہم نے حاصل کیا ہے در سے پیار محبت خصورتی جو کشمیر کی مشہور ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اتنی محبت ہمیں ملی اتنے خلوص ملا یہ اگلے سال تک ہمیں یاد رہے گا کہ اوورسیز واریئر نے بڑا ہی اچھا پرفارم کیا اور اگر فائنل ہوتا تو کیا پوزیشن ہوتی ہے دیکھیں میں بڑا امید تھا اور جس طرح انہوں نے کھیلا جس طرح انہوں نے وننگ کی ہے ٹیموں کے درمیان جو بڑے بڑے پلیئر سے بڑی بڑی ٹیمیں تھی ان سے جو جیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اوورسیز واریئر بڑی فیورٹ ہو گئی تھی سب کے لیے اور ایسے ہی لگتا تھا کہ فائنل بھی جیت جائے گی لیکن انفورچنیٹلی بارش سب کے لیے یہ بتائیے گا کہ کشمیر پریمیر لیگ کے بعد آپ کشمیری پلیئر کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان کا بہت برائٹ فیوچر ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری ٹیم میں جو کشمیری پلیئر کھیل رہے تھے ان کی پرفارمس اگر آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور نوٹیفائی بھی ہوئی ہے بہت انہوں نے وکٹے بھی لیں ہیں رن آؤٹ بھی کی ہیں فیلنگ بھی اچھی کی ہے بیٹنگ بھی اچھی کی ہے تو ان کا فیوچر تو بڑا برائٹ ہے ان کو اس لیگ کے بعد بڑی بڑی لیگ پی ایسل یا انٹرنیشنل کاؤنٹیز ان کو اٹھا لیں گی دیفنیٹلی اٹھائیں گی تو ان کا فیوچر بہت اچھا ہے انشاءاللہ یہ تھے زیشان الطاف صاحب جن کا کہنا ہے کہ کشمیری پلیئرز نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور آورسیز وارئر نے بھی تو فیوچر بھی یہی ہے کہ یہاں پہ کھیلوں کو مزید فروغ دیں گے اور کشمیری پلیئرز کی ٹیلنڈ ہے وہ نکر کر سامنے آئے گا